اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملتان سلطان کے ایک بہت بڑے کھلاڑی کی جو کہ ٹیم سے آؤٹ ہو گیا ہے اور اس کی ایک خوشخبری دیں گے کہ اس کی ریپلیسمنٹ کس کے طور پر کی گئی ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ شرجیل خان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اگر آپ چینل پر فاس ٹیم ہے تو پلیز اس چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایکن بھی دبا دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اینڈرو رسل جو کہ ویسٹ انڈیز سے تعلق تھا ان کا یہ ملتان سلطان میں کھیل رہے تھے بہت ہی اچھے بیک ہیٹر پلئر ہیں اور بولنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں ویسٹ انڈیز کی سیریز چل رہی تھی انگلینڈ کے ساتھ جس کے تین اوڈی آئی میچ ہو چکے ہیں اور چوتھے اور پانچھے اوڈی آئی میچ میں اینڈرو رسل کو ویسٹ انڈیز نے بلا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ملک چلے گئے ہیں اس کی جگہ پہ ملتان سلطان کے پاس بہترین بلے باز جانسن چارلس موجود ہیں جانسن چارلس ٹیم کو جوین کر چکے ہیں اور پچھلے میچ میں بھی بہت ہی اچھی کرکتگی دکھائی تھی جانسن چارلس انڈرو رسل کا ایسے سمجھ لوگ کے ریپلیسمنٹ ہیں اور بہت ہی اچھے پلئیر ہیں اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی شرجیل خان کے بارے میں جو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ شرجیل خان کے بارے میں بتایا جائے گا تو دوستو چلیے شرجیل خان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری دلی خویش یہ ہے کہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں اللہ سے دعا ہے کہ ایک دن ہمیں ایسا ملے کہ ہم بولیں کہ اوپننگ پہ ہوں گے شرجیل خان اور ساتھ یا فخر زمان یا عمران نظیر تو دوستو آپ لوگ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بہت زیادہ دعا کریں کہ شرجیل خان بہت جلد کرکٹ میں واپس لوٹائیں اور ہمیں کوئی اچھی سی کرکٹ دیکھنا کو ملے اگر آپ شرجیل خان کے فیر نئے تو اس چینل کو سبکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکم